بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آج ہم سویٹ فکس میں مل کر بنائیں گے بہت مزے کا یہ چیز پیزا جس کو نیو یورک پیزا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو چیز لور پیزا بھی کہا جاتا ہے اس کا ٹیکچر چیک کیجئے اور اس کی ڈو جو ہے وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے ڈو آج ہم مل کر بنائیں گے اور یہی ڈو آپ جو ہے کسی بھی فلیور کے پیزا کے لیے ایزے بیس استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اس کے انگریڈنٹس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھئے گا ویڈاوٹ ایک بہت مزے کی ڈو پیزا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہوگی یہاں پر اور جو ایسٹ ہے وہ بہت اچھا لیجئے گا انسٹنٹ ایسٹ کا استعمال کیجئے گا اور ملک پاورڈر میں نے یہاں پر نیڈو ملک پاورڈر لیا چینی میں نے گھر کی پیسی چینی لی گھی یہاں پر میں نے دیسی گھی استعمال کیا آپ چاہیں تو آپ آلیو آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیزا ڈو کو سوفٹ رکھنے کے لیے میں یہاں پر ایکا پاورڈر جو بریڈ ایم ٹوور کا کام کرتا ہے اس کا میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے ابھی آپ پروسیجر کو دیکھئے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے انسٹینٹ ایسٹ کو ایسے تو رائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سم ٹائم ہمارے پاس ایسٹ پہلے سے پڑا ہوتا ہے تو اس چیز کو اس سٹیپ کو فالو کرنے سے آپ کی ساری محنت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے کہ اگر آپ ایسٹ کو پہلے چیک کر لیں کہ یہ کیا ایکٹیو ہو جائے گا کیا یہ ایسٹ تازہ ہے فریش ہے یہ ایسٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی تو نہیں آئی یہاں پر میں نے کیا کیا یہاں پر سب سے پہلے میں نے کھلی پیالی میں ایسٹ دیا ہمیر ڈالا اس میں جتنی چینی لی تھی تھوڑی سی چینی بس میں نے سائٹ پہ رکھ دی باقی چینی میں نے اس میں مکس کر دی اور اس میں نیم گرم پانی زیادہ گرم یا زیادہ تھنڈا پانی نہیں ڈالنا نیم گرم پانی ڈال کے مکس کیا اور اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اس کو ایکٹیو ہونے میں ڈیٹ سے دو منٹ لگ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا اگر آپ کا ایس ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ جتنا تھا اس سے اوپر ہو جائے گا اور پروپر ہمیر کی فارم میں آ جائے گا اس کا اندازہ کرتے کرتے میں نے ایک باول میں گی لیا اس میں میں نے پاورڈر ملک ڈالا جو چینی باقی رہ گئی تھی وہ ڈالی اس میں اس کو اچھے سے مکس کیا تھوڑی سی کلونجی لی یہ اوپشنل ہے کہ آپ نے دو میں ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی لیکن بہت مزہ آتا ہے آپ ضرور ڈالی ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے اور یہاں پر آپ کے ساتھ میں جو ایس کے رائز ہونے کا پروسیجر ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ یہاں پر ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پر ہم جو کام کر رہے تھے اسی باول میں میں اب ایکہ پاورڈر کے نام تھے جو بریڈ امپروور ہے اس کو میں نے ڈالا ہاف ٹی سپون چلا گیا یہ اوپشنل ہے لیکن اس کا ڈیزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سوفٹ آپ کی ڈو رہتی ہے آپ چاہیے فریج میں چار دن آپ کا پیزا پڑا رہے آپ اس کو دوبارہ مایکروویب میں گرم کریں گرم ہونے کے بعد یہ بالکل تازے پیزے کا جو ہے اس کا ٹیسٹ دے گا اور یہاں پر آپ ایس کو دیکھ سکتے ہیں ہمیر کتنے اچھے سے اوپر کو آ چکا ہے اور اس طریقے کو میں آپ کے ساتھ تو شیئر کر رہی ہوں لیکن ہمیں سکھانے والا کون ہے ابتسام زویری تینکیو سو مچ آئیزی بہت شکریہ آپ کے ہمیشہ جو ٹیکنیکس ہیں جو ٹپس ہیں وہ ہمیشہ ہمارے کام آتے ہیں اور آج بھی میں یہ پروسیجر جو شیئر کر رہی ہوں اس میں جب میں اس کو بنا رہی تھی تو آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں اس پروسیجر کو بناتے ہوئے تینکیو سو مچ اور ہمیں انتظار دے گا آپ ہمارے ساتھ مزید اچھے سے اچھا جو شیئر کرتی ہیں تاکہ وہ ہم آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں ایکٹیویسٹ کو دوسرے باول میں ڈال کے مکس کیا پھر اس کے پاس اس میں جو ہے میدہ میدے کو اچھے سے مکس کیا میدے میں میں نے نمک ڈال گیا تھا نمک آپ کو ڈائریک دوسرے بول میں نہیں ڈالنا نمک کو میدے کے ساتھ ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جب اچھے سے سب کچھ مکس ہو گیا اس سٹیج پہ ہم پانی ڈالیں گے اور پانی سے اچھی طرح اس کو ڈو کو گوندیں گے اور پانی ہوگا ہلکا سا نیم گرم بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے ڈو کو گوندنے کا پروسیجر جو ہے آپ کے ساتھ میری پوری کوشش ہے کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جو سارے سٹیپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتوں تو پھر دیکھئے اس کی ڈو کو ہم کس طرح سے ریڈی کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح نیٹ کرنا ہے میں نے کاؤنٹر ٹاپ پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو اپنی ہتیلیوں کی مدد سے اچھے سے دو سے تین منٹ اس کو اچھی طرح سپریڈ کروں گی بس دو سے تین منٹ کی نیڈنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ڈو جو ہے تھوڑا سا سٹکی ہو رہا ہے یا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی آئل آلیو آئل ہو گیا میں یہاں پر ڈسٹ کی کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ اس کو آپ ہیوز کر سکتے ہیں پھر ایک ساپ باؤل میں اس کو پہلے گریز کیجئے اور اس کے اندر جو ہے آپ گندی ہی دو جو ہے وہ رکھتے یہاں پر ٹائم میں آپ کے ساتھ چھیئر کر رہی ہوں میں نے انسٹنٹ ایسٹ کا استعمال کیا ماشاءاللہ ایک گھنٹے سے بھی پہلے دو جو تھی وہ بہت اچھی اور بہت بہترلین رائز ہو گئی میرے پاس پلنگ ریپ نہیں تھا میں نے اس کے اوپر پلیٹ دے کر اور اس کو مایکرو ویف میں رکھ دیا تھا آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ماشاءاللہ ایک گھنٹے سے بھی پہلے یہ رائز ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کو بارحال پورا ایک گھنٹہ دیا اور دو بجے میں نے اس کو پروفنگ کریے رکھا اور تین بج کر پانچ منٹ پر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں یہاں پر جو دو ہم نے ریڈی کی ہے اس کا ایکچول ویٹ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں نائن ٹونٹی سکھ تیرام جو ہے یہ اس کا ویٹ ہے اس دو سے میں دو لاش پیزاز بناوں گی اور تھوڑی سی دو جو بچ جائے گی اس سے میں چھوٹا سمینی پیزا بناوں گی چیز پیزا پروسیجر آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر میں ایک بات جو ہے چیز پیزا کے حوالے سے کرتی جاؤں سب سے پہلی بات اس میں نہ تو چکن کا استعمال ہو رہا ہے اس میں جن سپائسز کا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ریڈ چلی فریقس ہے گارلک پاورر ہے چارٹ مسالہ ہے آپ دیکھئے گا کتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا کلونجی مین پارٹ ہے چیز پیزا کا چیز لیور پیزا کا یا نیو یک پیزا کا اوریگانوں کا استعمال ہوگا اور پیزا ساوس پیزا ساوس ابھی تو میں یہاں پر شنگلہ کی استعمال کرو گی اور ریلی بہت مزے کی ہے یہاں پر شیڈ چیز جو پڑا ہے وہ کونتا ہے وہ پیزا چیز ہے میں نے کوئی موزریلا چیز نہیں لیا میں نے کوئی چیڈ چیز نہیں لیا میں نے ایک جو ایڈم کی باہر آتی ہے بڑی والی پیزا چیز کی میں صرف اس کا استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور پروسیجر آپ کے سامنے ہے اب اس کو آپ دیکھتے جائیے موسیقی 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 سارا پروسیجر آپ کے سامنے ہو چکا ہے سب کچھ چلا گیا اب باری ہے اس کے سگنیچر لوگ کی چیز پیزا نیو جارک پیزا اس کا جو سگنیچر لوگ ہے اس میں کہیں کوئی ویجیٹیبل کہیں کوئی میشورم کہیں کوئی آلیر کہیں کوئی کون کچھ استعمال نہیں ہوتا بہت آسان پیزا ہے بہت مزے کا بنتا ہے یقین جانئے کتنے کم انگریڈنٹس ہیں اس کے اندر لیکن اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کلونجی گئی جو گارلک پاودر گیا اور سپیشلی جو پیزا سوس ہے بہت اچھی کو اگر آپ گھر نہیں بنا رہے تو بہت اچھی کوالیٹی کی پیزا سوس کو استعمال کیجئے ایک لک میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر چکی ہوں اب ہم بنائیں گے اسی ڈو سے دوسرا جو ہے لارچ پیزا وہ میں ریڈی کرنے جا رہی ہوں پروسیجر کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے کچھ لوگ مطلب کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس لیول پہ تو نہیں لیکن پھر بھی آپ کو ہر طریقہ آنا چاہیے اور ہر چیز کو سیکھنے کا بھی جستجو ہونی چاہیے جن لوگوں کو چیز اتنا پسند نہیں ہے یا جو پیزے کا ایک کانسپٹ ہے کہ بس چیز اوپر ویجیٹیبلز تو مست ہیں میں ان سے یہ بولوں گی ایک بار اس پیزا کو ٹرائے کر کے دیکھئے آپ فلیورز جو ہیں وہ آپ خود محسوس کریں گے اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ میں بیٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو ایک بار کھائیں گے تو آپ کا دل کرے گا دوبارہ اس کو بنائیں یا بنا کر کھائیں بھی ٹھیک ہے یہاں پر سیکنڈ لوگ جو ہے وہ آپ پر ہے یہ میں یہاں پر اس کو اس کو سولز جو ہے وہ شیپ دے رہی ہوں اور اس کے اوپر پھر میں چیز کو پھیلا دوں گی بہت مزے کا ٹیکچر آتا ہے اور کھانے میں جتنا مزے کا ٹیکچر ہوتا ہے کھانے میں بھی اتنا مزے کا ہے جی تو اس کو بیک کریں گے ٹونٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹس لیں گے آپ اپنے اوون کے ٹیمپرچر کے مطابق بیک کیجئے گا صرف چھوٹا سا پیڑا میرے پاس بچا ٹھیک ہے تو اس سے میں چھوٹا سا مینی پیزا ریڈی کروں گی جی تو پیزا جو ہیں وہ بیک ہو کر ہمارے پاس آگئے ہیں اس کا ٹیکچر دیکھئے اس کا لک دیکھئے بہت مزے کے بنے تھے ٹھیک ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کے ساتھ یہاں پر اس کی کٹنگ کر کے اس کا ٹیکچر بھی شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پیزا ساوس بھی ہم ریڈی کریں گے مل کے اور جو پیزا کے ڈیفرنٹ فلیورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے اچھا جی تو بات کرتے ہیں ایکہ پاودر کے نام سے جو برنڈ امپروور میں نے استعمال کیا وہ بیک ہاؤس سے بہ آسانی مل جائے گا یا جو بھی بیکنگ سپلائرز ہیں آپ کو وہاں سے آرام سے مل جائے گا اور اس کی کوالیٹی کیا ہے کوالیٹی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس سے پیزا بہت سوفٹ رہتا ہے آپ بھلے اس کو فریزر کوئے رکھتے آپ اس کو ہافڈن کر کے فریز کر لیں واو ٹیکسٹر دیکھئے گا یہاں پر میں نے اپنی بات کو سٹاپ کر دیا سف یہ کہ بہت مزے کا ٹیکسٹر ہے اور آپ جب اس کو اگر فریز بھی کر دیں گے کچھ سیف کرنا چاہیں گے تو تب بھی جب آپ اس کو پری ہیٹیڈ آون میں گرم کریں گے یا مایکرو ویر میں گرم کریں گے تو اتنا ہی مزے کا بنے گا یہ جو چھوٹا سا ہمارا جو منی بیزے کا جو پیرہ تھا وہ بچ گیا تھا اس سے میں نے یہ چھوٹا سا منی بیزہ تیار کر لیا تو ہم بریڈ امپروور کی بات کر رہتے اس سے بہت سوفٹ رہتا ہے اس کی ریشو کا ضرور حیال رکھئے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سکپ کر دیجئے لیکن اگر خود اس کو ضرور استعمال کیجئے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ پھر ملے گا